موسیقی ایگزرسائز 3.5 کلاس 10 چپٹر پیراف یعنی ایکویشنس انٹو واریبولس آج ہم کوچھن نمبر 4 کا 5 پارٹ سالو کرنے والے ہیں یہ ہے کوچھن نمبر 4 کا 5 پارٹ اس کو ہم آج کی کلاس میں سالو کرتے ہیں تو اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیے تو پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریے تجمل سر اور اپنے فرنس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاس کی یہ میں نے اس کوچھن کو یہاں پر اگین لکھ کے رکھا ہے تو پہلے ہم کوچھن کو پڑھتے ہیں ایک بار اس کوچھن کو میں آپ کو ایک پہلے اگزامپل بھگر کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں یہ ہے ریکٹینگل اس کے بارے میں یہ کوچھن بتا رہا ہے کوچھن کے بتا رہا ہے تو یہاں یہ نہیں بتا رہا ہے کہ اس ریکٹینگل کی لینگت کا ہے بریڈت کا ہے میں لینگت اس کی ایکس لیتا ہوں اور اس کی بریڈت ی اب کوچھن پہ آئیے اب اس کا ایریا لینگت انٹو بریڈت ایریا آف ریکٹینگل اس لینگت انٹو بریڈت یہ بتا رہا ہے یہ ایریا نینگت انٹو بریڈت کم ہو رہا ہے مینس کم ہو رہا ہے کیسے جب ایفیٹ اس لینگت is reduced by 5 units جب اس کی لینگت جو ہم نے ایکس لی ہے یہ کم کی جاتی ہے 5 units and بریڈت is increased by 3 units اور اس کی بریڈت یہ سائیڈ اس کی بریڈت کو increase کیا جاتا ہے 3 units تب ہی اس کا یہ ایریا کم ہو رہا ہے 9 سکر یونٹ case first اب اگر اب کیسے سیکنڈ میں کیا بول رہا ہے if we increase the length by 3 units جب ہم اس کی لینگت کو 3 units بڑھاتے ہیں add کرتے ہیں and the بریڈت by 2 units اور بریڈت کو 2 units add کرتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے area of rectangle is equal to area of rectangle is equal to length into breadth length is equal to جو ہم نے لی ہے x and اس کی breadth is y which is equal to x y square units according to question question کیا بتا رہا ہے case first میں when length is reduced by 5 into length into breadth is area and breadth is increased by 3 units یہیس کا دیکھارے کیا ہے یہ نتیج ہے اس کے لئے کا جسر ہے اس دیکھارے کے لئے اس کے لئے مسئلہ ہے اس کے لئے اس کا دیکھارے کریئے ملٹیپلے x into y x 네 x into 3 plus 3x minus 5 into y minus 5 y minus 5 plus 3 ملٹیپلے مینس 15 is equal to xy-9 اب ہم 3x مینس 5y کو ادھر اسی سیڑ میں لیفٹ میں رکھیں گے xy-9 کو اپنی جائے گا اور اس xy کو ریٹ میں یہ مینس یہ پلس ہے یہاں یہ مینس بنے گا یہ مینس 15 ریٹ سیڑ میں لائی یہ پلس 15 بنے گا اب آپ پھر دیکھ لیجے پلس xy منس xy cancel یہاں پر ہمارا بچا پلس 15 منس 9 is equal to 3x منس 5y is equal to 6 یہ ہماری پہلی ایکویشن اب کیس سیکنڈ پہ آئی کیس سیکنڈ میں کیا بتا رہا ہے if we increase the length by 3 units یہ جو میں نے یہاں پر بنایا ہے and the breadth by 2 units breadth by 2 units the area increases by 67 square units اسی کو میں یہاں پر repeat کروں گا ہمارا چونکہ length x اس کو کہہ رہا ہے 3 units جب add کرتے ہیں اور اس کو جب multiply کریں گے breadth سے اس breadth کو 2 units یہ add کر رہا ہے تو ہمارا area ہے original xy لیکن یہ پلس 3 پلس 2 units add کرنے سے area بن جاتا ہے xy plus 67 یہ ہمارا دوسری equation بنے گی کریں ملٹیپل ہے x into y xy x plus 2 2 x plus 3 y 3 into 2 is 6 xy plus 67 2 x plus 3 y y اپنی جگہ پر اور یہ xy اپنی جگہ پر جس طرح سے میں نے ابھی کیا یہ xy right side میں minus یہ پلس 6 right side میں minus یہاں سے کیا نکلا plus xy plus xy minus xy cancel plus 67 minus 6 61 2 x plus 3 y is equal 61 یہ ہماری equation second اب ہم ان دو equations کو سالو کریں گے کسی بھی ایک algebraic method کوچھن میں بتا رہا ہے یہ کوچھن میں لیکھ رہا ہے find their solutions if they exist by any algebraic method تو ہم کوئی بھی algebraic method ہماری دو equations پہلی equation یہ equation first دوسری equation set elimination method کے زیرے سے ہم اس کو سالو کریں گے اس 3 سے multiply اس پوری equation کو اور اس 5 سے ملٹپول کریں گے 2nd equation کو 3 سے 1st equation کو اور 5 سے 2nd equation 3 into 3 is 9 یہ منیل اکھا multiple equation 1st by 3 and equation 2nd by 5 آپ کو بھی examine کنا کھنا کھنا ملٹپول 3 into 3 9 x minus 3 into 5 15 y 3 into 6 is equal 18 now 5 into 2 10x plus 5 into 3 15 y 5 into 60 3 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 y y 2 is equal اس کو یہاں پر eliminate کرنا ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں منس سائن ایک منس 15 and پلس 15 opposite سائن تو اس کو اس میں ہم ان دو کو لکھتے ہیں adding equation third رکھتے ہیں اس کا نام اور اس کا نام equation 4 میں لکھوں گا یہاں پر adding equation third and 4 تو اب ہم add کریں گے ان دو equations کو چلیے منس 15 plus 15 cancel 9 plus 10 19 x and 305 plus 18 is equal to 3 2 3 x is equal to 3 2 3 divided by 19 which is equal to 17 it means x is equal to 17 x is length length is 17 units put equation first or second میں یہاں پر first میں put کرتا ہوں یہ ہماری equation first ہے یہاں پر تو 3 x کی جگہ پر یہ لکھنا ہے 17 which is equal to 5 9 is minus minus cancel y is equal to 9 it it means length is equal to 17 units and breadth is equal to 9 units یہ ہم نے نکال رہا تھا یہ لائسٹ پہ آپ ایک لائن ضرور اگزام میں بلکھنا ہنس length ریکٹنگل is 17 units and breadth is 9 units dimension is equal dimension is actually lambai and chodai second name of length ہے تو یہ ہمارا question number 4 کا 5th part important question آسکتا ہے exam میں تو اس کو آپ اچھی طرح سے ساپ ساپ exam میں لکھنا آپ کے marks اچھے ملیں گے اور دو تین چار بار اس کو دیکھئے اس کے بعد practice کریں آپ easily اس کو exam sallow کر سکتے تو ابھی بھی اگر چنل سبسکرائب نہیں کیے تو پہلے چنل کو سبسکرائب کریں اور اپنے friends کے ساتھ بھی ضرور share کرنا تاکہ وہ بھی اس سے پہدار ہوتا سکتے